لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے الٹرا چینلز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں بہادر دیش بھکتوں نے چنوٹی دیتے ہوئے بطن کی آزادی کے لیے اپنے پرانڈ نوچھاور کیے دراصل یہ آزادی کی پہلی لڑائی تھی ناٹک کے سارے پاتر ایوم گھٹنائیں پوری طرح اعتحاسک اور سچے نہیں ہیں کہانی کے انصار ان میں کئی گھٹنائیں ایوم پاتروں کو درشکوں کی روچی کے انصار جوڑا گھٹایا گیا ہے ہم پوری طرح اعتحاسک ستیتا کا دعویٰ نہیں کرتے یہ سیریل ان بہادر دیش بھکتوں کو سمربت ہے جنہوں نے ماتر بھومی کی آزادی کے لیے اپنی جان دے دی اور ان کے لیے بھی جو اپنے دیش کے لیے پرانڈ دینے کو صدیب تک پر رہتے ہیں موسیقی 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 آپا آپا جلدیو آپ بلہ ٹلی خدا کا شکر ہے بلہ ٹل گئی میری تو سمجھ میں نہیں آتا کی میں کن الفاظ میں آپ کو شکریہ دا کروں جو سمجھ میں نہ آئے وہ کام نہ کیجے گا عظیم صاحب یوں بھی یہ دنیا ہمیں شکریہ کے قابل سمجھتی کہاں ہے آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا اس کے لئے تو ہمیں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہیے شکریہ اس بات کا نہیں ہے عزیزن کہ آپ نے ہمیں فیرنگیوں کی نظر سے بچا لیا بلکہ اس بات کا ہے کہ جس جنگ کی تیاری ہم لوگ کر رہے ہیں اس کا حساس تو اس دیش کی گرست عورتوں کو بھی نہیں ہے لیکن آپ کو ہے جنہیں یہ سماج نظر انداز کرتا ہے عزیزن ہم آپ کو کبھی نہیں بھول پائیں گے اب ہمیں اجازت دیجئے میری درخواست ہے کہ آپ کچھ دیر اور انتظار کر لیں کیونکہ کمیشرا مورلینڈ بہت ہی چالاک آدمی ہے ممکن ہے کہ اس نے کوئی اور جال بچھا رکھا ہو عزیزن بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے نانا صاحب میں ایسا کرتا ہوں وہ جو میرے اخوار کا جالی ایڈیشن چھپا ہے نا اس کی شکایت درج کرانے کے باہنے مورلینڈ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے اسی مسئلے میں اُلجائے رکھتا ہوں آپ تھوڑی دیر کے بعد موقع ملتے ہی ہنس نکل جائیے گا ٹھیک ہے خدا حافظ خدا حافظ جاہاں 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 موسیقی 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 اچھے سکرا دیجئے گا سر سر مسٹر عزیم اللہ ملنا چاہتے ہیں عزیم اللہ بھاپری عزیم اللہ نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا میرا کان پور میں رہنا دشوار ہو جائے گا میں تو پچھلے دروازے سے چلاؤ بھیجو عزیم اللہ کو یس سر مسٹر مولینڈ میرے خیال سے نہ آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے بتانے کی کہ میں یہاں کیوں آئے جو بھی کہنا ہو جلدی کہیے میرا ٹائم بہت کھیمتی ہے ٹائم فریڈم حضور کتنے خوبصورت لفظ ہے نہیں ماف کیجے گا آپ لوگ ان الفاظ کا صحیح مطلب جانے بغیر ان کا استعمال کرتے وڈ یو مین کیا مطلب ہے آپ کا عجیب بڑے بڑے دعویں ہیں آپ کے تو پریس فریڈم جنرلیس کے رائٹس وغیرہ وغیرہ لیکن وقت آنے پر معلوم پڑتا ہے کہ یہ سب کے سب کھوکلے دعووں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکشر مدیجے مسلزم اللہ یہ بتائیے آپ کی شکایت کیا ہے میری مار کی موت کی جھوٹی خبر چھپیا جناب کیا آپ کا کلچر جس کی آپ لوگ ہر وقت بڑا ہی حافتے رہتے ہیں اسے جرم نہیں سمجھتا میں بتاؤں دیکھتے ہوئے مسٹر عظیم اللہ ہم کوئی بھی تیکٹیز اپنا سکتے ہیں تو آپ اس بات کو کبھول کرتے ہیں کہ یہ سب آپ ہی کا کیا کرایا ہے that's great that's that's really great I really appreciate your honesty sir حضور میں تو آپ کی امانداری کا کائل ہو گیا چاہوں تو تمہاری شکایت ملکہ بڑتانیہ سے بھی کر سکتا جس پر چھتے ہیں ملکہ بڑتانیہ سے بڑتانیہ کرا می کھجو می کھگو لنکرہ کرا با you are free to think as you feel like okay but you are free to think as you feel like okay بہت سمارٹ سمجھتا اپنے آپ کو اپنی باتوں میں الچھا کر میرا ٹنشن ڈھائیوٹ کرنے آئے تھا مارلن کو بے کپ سمجھتا ہے نانا بچ نہیں سکتا میں نے بٹھو جانے والے سڑک کی ناکے بندی ختم نہیں کیا آزادے کا مطلب ہم سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے ہم تو خود اس زلیل ماہوں سے آزادے کے لیے تڑپ رہے ہیں جہاں ہمیں اپنی مرضی سے سانس لینے کی بھی اجازت نہیں جہاں ہمیں صرف بیچنے اور کھریدنے والی وسطوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی یہ دنیا بھی عجیب دنیا ہے نانا صاحب اس کوٹھے پر آنے والے کو تو شریف سمجھا جاتا ہے پر کوٹھے پر رہنے والے کو زلیل معاف کیجئے گا حضور میں جذبات کے روہ میں بہ گئی نہیں عزیزن عزیزن سچ تو یہ ہے کہ آج آپ لوگوں کی باتیں سن کر اور آپ کے ساتھ کچھ وقت بتا کر مجھے زندگی میں پہلی بار یہ محسوس ہوا ہے کہ دنیا وہی نہیں ہے جس میں ہم رہتے ہیں دنیا وہ بھی ہے جس میں آپ ہیں اور یہ دنیا ویسی نہیں ہے جیسا ہماری دنیا اسے سمجھتی ہے اس دنیا میں انسانیت رہتی ہے شرافت رہتی ہے شاید ہماری دنیا اسے اتنا ہی جانتی ہے جتنا جاننا چاہتی ہے لیکن ہمیں ایک بات سہرت ہے کہ آپ ہماری دنیا کے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتی ہیں نانا صاحب ہمارے یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ صرف ہماری ادائیں تاج کانا دیکھنے آتے ہیں پر ہم لوگ ان کی اچھائیاں برائیاں شرافت اور کمینہ پت سب کچھ دیکھ لیتے ہیں عظیم اللہ صاحب کو گئے کافی دیر ہو چکی ہے مجھے اب چلنا چاہیے عظیزان میں کیا عرض کروں نانا صاحب میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ رکھ جائیے میں یہ بھی پوچھ سکتی ہوں کہ پھر کب تشریف لائیے گا مگر یہ جگہ آپ جیسے لوگوں کے قابل نہیں ہے یہ جگہ کس قابل ہے اور ہم آپ کو کیا سمجھتے ہیں یہ ہم آپ کو ابھی تو نہیں بتا سکتے ہیں عظیزان لیکن ایک بات کا بھروسہ رکھو ہم یہاں آئیں گے بار بار آئیں گے اور رات کے انہرے میں نہیں بلکہ دن کے اجالے میں ہم اس لڑکی سے ملنے آئیں گے جسے آزادی کا مطلب اور اس کی قیمت پتا ہے جو اپنی دنیا سے ویسی ہمیتی چاہتی ہے جیسے ہم فرمگیوں کی گلامی سے اچھا اب ہم چلتے ہیں جائی اللہ نگا بان نجانے پھر کب آپ کی دیدار نصیب ہوں میں دن رات آپ کی زندگی اور آمیابی کے لیے دعا مانگا کروں گی نانا صاحب جب آپ آپا کے ساتھ ہیں تو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ آپا ہمارے بینہ نہیں رہ سکتی اور ہم آپا کے بینہ نہیں رہ سکتے پیسے کچھ لوگ اور بھی ہیں جن کے بینہ آپا نہیں رہ پائے گی خیر آپ تو بٹھول میں رہتے ہیں اور عظیم اللہ خان صاحب تو یہی کانپور میں رہتے ہیں تو وہ تو آپ کی خیرد یہاں بتا سکتے ہیں نا کیوں آپا مجھے کیا معلوم لیکن ہمیں معلوم ہے عظیم آ گیا میرے بیٹے آ گیا ارے نانا کہاں ہے امی جان نانا صاحب بلکل محفوظ ہے ان کی حفاظت کے لیے اس شہر میں اللہ کے بہت سے بندے موجود ہیں سو تو ٹھیک ہے بیٹے لیکن بیٹے تمہیں نانا کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا جب تک وہ ہمارے شہر کانپور میں ہے میرے بچے تمہیں ان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا تم تو جانتے ہو فیرنگی ان کی جان کے دشمن ہو رہے ہیں امی جان وہ تو اب تک کانپور کی سردھوں کو باہر کر چکے ہوں گے اچھا فیرنگی ان کی گرد تک نہیں پاس سکیں گے ارے گروہ جی آپ نے تو مجھے چنتہ میں ہی ڈال دیا تھا آپ ٹھیک تو ہے نا چھوڑے سرکار یہ سب میں بعد میں بتاؤں گا یہاں تھرنا ٹھیک نہیں ہے چلو چھوڑے سرکار چلیے اس کی ضرورت نہیں ہے نانا سہید ناتے سہید کون ہو تم لوگ نوست دوست ہو تو پھر ہمیں اس طرح سے کیوں گھیرا ہے آپ کی حفاظت پر ٹھیک ٹھیک بتاؤ کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو مورلینڈ نے بٹھوڑ جانے کے راستے میں زبردست ناکابندی کر رکھی اگر آپ لوگ وہاں سے گئے تو ہو سکتا ہے بلا بجے مصیبت میں پڑ جاؤ میں شنکرپور کا جاگیردہ اور بینی مادف سنگھ یہ سب لوگ میرے مطر اور ساتھی ہیں یہ چہلاری کے راجہ بلبدھر سنگھ یہ مکن کے جوالا پرساد ہیں اور یہ گونڈا کی دیوی بکش ہم سب نواب باجید اللی شاہ کے وفادار ہیں اور آپ کے طرفتار لیکن ہمیں اس طرح سے ملنے کی کیا عوشتتہ تھی کیونکہ ہم نہیں چاہتے کمیشنر مورلینڈ اپنی یوزناؤں میں سفل ہو اس لئے ہمیں آپ لوگوں کو اس طرح روکنا پڑا یہاں بھی دیر تک ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہے اچھا ہوا آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ہمیں بھی آپ سے کچھ بات کرنی ہے چلیں آئیے موسیقا 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 موسیقی 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 حضرت محل کے لڑائی میں شامل ہوئے بینا اتحاس کی ان پننوں کی لکھائیاں دھوری رہ جائے گی ہم نے بہت کوشش کی کہ بیگم حضرت محل عوض چھوڑ کے نہ جائے کین تو وہ نہیں رکھی میں ان کی استطیق سمجھ سکتا ہوں چھوٹے سرکار وہ ایک پتی ورداشتری ہے جب تک نواب صاحب خود انہیں رکنے کے لیے نہیں کہتے تب تک وہ رک بھی نہیں سکتی تھی ایک اڑتی اڑتی خبر سنی ہے کہ بادشاہ بہادر شاہ نے بیگم حضرت محل کو سمجھانے بجھانے کے لیے نظام الدین اولیاء کے درگاہ سے کسی فقیر کو وہاں بھیجا ہے پر ان تو اب تک ہی پتا نہیں چل سکا کہ انہیں اس میں سفلتہ ملی یا نہیں موسیقی 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 موسیقی